روضہ ٹھوڑ جائے تو اس کے کفارے میں بھی غلام کو آداد کرنا غلام آداد کرنا ہے بہت بڑی نیکی کی عربی جتے قدم آپ میرے گھر جائیں گے ہر قدم کے بدلے میں ہم غلام آداد کرنے کیا اس دعوت میں حضرت علی سیر خدا بھی تھے جب دعوت کھائے کہ گھر آیا ہے تو چہرہ کنگی حضرت فاطمہ زہرہ نے دیکھا تو تڑپ گئی بھائی اللہ کے سیر آ جاتے چہرے پہ اداسی کیوں جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے سوہر کو غمگین دیکھنا گوارہ نہیں کرتے بولو جو بیویاں اچھی ہوتی ہیں انہیں اپنے سوہر کے چہرے سے لگا ہوتا ہے کہ میرے سوہر کا سوہر کا چہرہ کہیں گھوبر نہ ہو جائے غمگین نہ ہو جائے آج کی بیویاں ہوتی ہیں اللہ رہن پہ ہے اللہ رہن پہ ہے دن بھر گھرے رہی ہیں صبح ہوئے تو پہی ہیں کہ جا آج ہمارا پیت پیراچھے جا بناو کھائیوں باسی باسی کھائی لو چلے لگا بچانا باسی کھائی چلا کا کھائی باد ماں اپنگ اٹھے ہیں تب تاجہ کھانا بنای ہیں کھائی ہیں تکے موہلم بھوم بھوم پنچائیت پہیے ہیں ہسی ہیں کھائی ہیں وہ جب چلی ہیں کہ ہمارے آدمی کی آوے کے ٹیم ہوئے گا ہے بس وہ کپا تنا پھولا جھرمہ بیٹھے ہیں وہ بچانا نیرہ ترسہ ہے جب شان کی آئی تو اببہ اممہ کرنا ڈھونڈے یہ ایک نظر دیکھ لے ماں باگ کو نہیں دیکھتے حدیث پاک میں ان نگرہ تو الہ وجہ الوالدین عبادہ ماں باگ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے دیکھنے میں کیا دگر جاتا دیکھنے میں عبادت ہے کتنی بڑی عبادت بعد روایتوں میں بتائے گیا ایک سال کی عبادت کا سواب پاتا ہے جب ماں باگ کا چہرہ کوئی محبت سے دیکھنے اور ایک حدیث پاک میں من نظرہ وجہ الوالدین نظرہ ترحمہ جس نے ماں باگ کا چہرہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھا کل میں رحم کر کے ماں باگ کا چہرہ دیکھا فَقَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَذْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورًا حق نظر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے حق مقبول کا سواب لکھے گا پھر ظلم کرنے والوں ذرا اللہ کے نبی کا فرمان سنو صدور فرماتے لَا يُرْمِنْ وَادُكُمْ تُمْيَكَ کوئی مومن ہوئی نہیں حَتَّى يُحِدْ بَالِيَقِهِمَا يُحِدْ بَالِ نَفْسِ یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرے جو اپنے لئے پسند کروا اپنے بھائی کے لئے پسند کروا بہرحال بات یہاں تک آگئی میں کہہ رہا تھا فاطمہ رہرہ نے حضرت علی کا چہرہ غمگیم دیکھا ہے تو برداست نہ ہوا آواز کل کی عورتیں وہ اپنے دھنے رہتی ہیں مرد کس حالت میں ہے ان کی فکر نہیں ابھی سرائے تاریخ ہے اپنے بھائی کے لئے پاس گیا تھا تقدریر کریں گے ریسے بیٹھر میں سے تاسم خواہ آئے آدھ بھڑ رہا ہے آیا کہ مولانا وہ تک واسطے مہربون سمجھا جنہیں پھانسے لگائے لے ہم کہیں کہا بات ہو کہیں لے دن بھر گلدہ گنہ کاٹو سام کے ٹھکے میں آ دیا تو اُلٹے چال لٹی سنا ہوتا گھر میں رہی ہیں کھئی ہیں پھئیں کام دیکھو تو چال لٹی اے میری ماں بہنوں اپنے سوہروں کا احترام کرو حدیث پاک میں پوچھا گیا ایو المرت خیر انہ اللہ کہ رسول کون عورت سب سے بہتر ہے تو سرکار نے فرمایا اذا نظر آئی لئی ہے سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب مرد اس کو دیکھے تو وہ عورت اپنے مرد کو خوش کرتے ہیں جیسے دیکھے مرد تو اس طرح بی بی پیش آئے کہ مرد خوش ہو جائے تو وہ عورت سب سے اچھی عورت فاتمہ ذہرہ نے اپنے سوہر علی کو برگید دیکھا پوچھا ہے میرے پیارے سوہر اللہ کے شیر آج آپ رنجیدہ ہیں کیوں نے رنجیدہ ہوں آج اللہ تعالی ہمیں بھی دولت دیا ہوتا تو میں بھی وہی کام کرتا جو عثمان غنی نے کیا لیکن اللہ نے عثمان غنی کو دولت دیا مجھے اللہ نے غریب بنایا اے غریبوں غم نہ رکھا کرو رسول اللہ کے داماد حضرت علی سے بڑا کوئی غریب تھا ہی بہت غریب تھے حضرت علی سے اتنے غریب تھے اتنے غریب تھے اتنے غریب تھے آج ہر غریب پہ کوئی نہ کوئی گھر ہو تھا بولو کتنوں غریب ہوگا چاہے جھو پڑی ہوئی سے ہی حضرت علی اتنے غریب تھے کہ مدینے میں ان کا کوئی گھری نہیں تھا کہ کہاں لیا تب مدینے کے ایک انساری حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے مدینے کے انساریوں کو اللہ دونوں جہان میں عزت عطا فرمائے بڑی مدد کی ہے مدینے کے انساریوں نے مسلمانوں اسلام کی وہ صحابی آگے آئے کہاں علی میرے دو مکان بنے ہیں دونوں مکان کو چلو دیکھیں یہ نہیں کہاں کہ دو مکان ہیں خرب کا نہیں میرے دو مکان ہیں مدینے منورہ میں چلو دیکھیں دونوں میں سے جو تم پسند کر دو وہ میں تمہیں نظرانہ دیکھتا ہوں حضرت علی کے انساری نے اپنا مکان نظر پیش کر دی جب حضرت علی صاحب مکان ہو گئے تک فاتمہ زہرا کی رخشتی ہوئی اور علی کے گھر تسریف ایسی گروبت تو کہتے ہیں کیوں نرنجیدہ ہوں اللہ نے مجھے غریبی دی عثمانِ غنی کو دولت دی آج اللہ مجھے بھی دولت دیا ہوتا تو میں بھی وہی کام کرتا جو عثمانِ غنی نے کیا ہے حضرت فاتمہ کہتی کون ستاہیں کہ نبی کریم کی دعوت لیں اس دعوت میں حضور جتنے قدم چل کے عثمانِ بنی کے گھر گئے ہر طرم کے بدلے میں عثمانِ غنی نے غلام آرات دیا ہے اللہ مجھے بھی دولت دیا ہوتا تو آج میں بھی اپنے نبی کے ویسے ہی دعوت کرتا جیسے عثمان نے کیا ہے حضرت فاتمہ زہرا کہتی ہیں آپ بھی جاؤ اور اللہ کے رسول کو دعوت دو کہا دعوت دے دیں کہ پھر ہوگا کیا دعوت دے دیا ہے پھر جب پھانا تیار ہوا تو کہا جاؤ حضور کو بلاؤں اور جب بلانا حضور چلیں گے تو تم بھی حضور کے قدموں کی گھنٹی کر لیں حضرت فاتمہ زہرا کہتی ہیں کہا کرنگا کی پھر گئے عثمان کیا دولت تھی تو انہوں نے ہر قدم کے بدلے میں غلام آداد کیا میرے گھر میں کیا ہے جو میں کیا کروں گا فاتمہ کہتی ہیں کچھ نہیں ہے تم قدموں کی گھنٹی کر لیں سرکار کو بلانے کے لئے جب سرکار چلیں تو علی پیچھے گھنٹی گھننے لگے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ سرکار مڑ کے فرماتے ہیں علی کیا کر رہے ہیں کچھ خدموں کی گھنٹی کر رہا ہوں کہا کیوں کی تو کچھ جواب ہو تب تو بتاؤں چھپ 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 حضور آئے کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بار بار جب فاتمہ زہرا نے کھانا کھلا دیا حضور کو تو فاتمہ زہرا نے وضو بنایا اور وضو بنا کے دو رکار نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھا اور رو کر کہتے ہیں اے پروردگار تو انہیں اسمان کو دعوت دی تھی تو انہوں نے تیرے نبی کیا ایک تدم کے بدلے میں غلام آزاد کیا ہے اے اللہ تُو نے مجھے دولت نہیں دیا ہے تو تیری بار گاہ میں آتے جائے کہ اتنی قدم میرے ابا میرے گھر چھل کے آئے ہیں ہر تدم کے بدلے میں امت محمدیہ کی بخشیز فرما لے ہیں اس لئے لوگوں اہلِ بیعت کا ہم احسان کبھی چھپا نہیں سکتے اہلِ بیعت کا بڑا احسان ہے ہم پر اس لئے محرم شریف کا مہینہ آ رہا ہے اہلِ بیعت سے محبت کرو اور ان کی نظر و نیاز قائم کرو اور اہلِ بیعت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو آج جس بزرگ کے مدار کی فرش کے سلسلے میں آپ حادث ہیں یہ سوچو کہ اللہ نے ان کوئی درجات کیوں گلند کیا تو گزاری سے کی نمازوں کی پابندی کریے سرکرین نے فرمایا تھا نماز کا خیال رکھنا ماتحچوں کا خیال رکھنا اس لئے آپ حضران سے گزاری سے کہ اہلِ بیعت کے راستے کو اپنانے کی کوشش کرو ایک آخری بات کہیں کہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں چونکہ ٹینٹ رہا ہو گیا دروں شریف پڑھ لیا اللہم صلیت رہا سلینا سفیلہ حریب نا قرابنا رضانا محمد وعلا آل محمد وبارک و سلیم ایک بات پہل، چیزیر ایک بات بیان توانات آگا وہ بھی پانچ مال دیکھو محرم کی دستاریت کو کربلا میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سہید ہو گئے تو ان کی لاس پر گھوڑے دوڑائیں شہادت پر بھی اقتفاہ نہیں کیا ظالم ہونے لاس پر گھوڑا دوڑایا ہٹیان تھوڑی جسم کی بیحرمتی کی اور گھوڑا دوڑانے کون تھا بس بھاگو نہیں میرے بھائی وہ پانچ پانچ سلام کر لیو دعا ماملو تب جاؤ پانچ ملے اقتار پہ بننے کے بعد میں بتا رہا بھوڑے دوڑا ہے کون دوڑا ہے تھا مالک بن سنا ہے بہا بدنصیب تھا انسان مالک بن سنا نے گھوڑا دوڑا ہے اور امام حسین کے لڑکے نوجوان لڑکے ہیں امام زہین رابدین میں جو بیمار تھے وہ خیمے میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ میرے باپ کو صحیح کٹا رہا ہے اور پھر میرے باپ کے لاز پہ گھوڑا بھی دوڑا ہے لیکن کیا کر سکتے کیا دل پہ گدری ہوگی امام زہین رابدین کی لیکن اہل بہت کا دل اللہ نے کتنا صبر وادہ بن رہا ہے جب بدین پاپ واپس آئے کربلا سے اور مکہ گئے خانے کعبہ کا تواف کرنا ہے سی امام زہین رابدین تو انہیں تواف کرنے والوں میں وہ بھی مل گیا جس نے گھوڑا دوڑا آیا تھا مالک بن سنا ہے ملا امام زہین رابدین سہیتی تو لوگوں سے پٹوائے گئے لیکن خاموس نگاہوں سے دیکھیں مالک بن سنا ہے سہین رابدین سے سلام کیا انہوں نے جواب بیا پھر کہتا ہے کہ زہین رابدین مجھے بھونک لگی ہے کیا کھانا کھرا سکتے ہو ہاں ہاں دیکھے گئے امام درمالعب کی اپنے خیمے میں اور مالک بن سنا ہے کو پھانا کھلا پھر اس نے کہا میں آرام کرنا چاہتا ہوں جس تک دے دی آرام کیا سام ہوئی پھر کھانا کیا پھر دارت میں رکھا اسی طریقے سے تین دن تک وہ مالک بن سنا ہے زہین رابدین کی خیمے میں ٹکا رہا برابر وہ خدمت کرتے رہے تین دن کے بعد وہ پہتا ہے زہین رابدین اب میں گھر جانا چاہتا ہوں تو جب گھر جانے لگا ہے تو امام زہین رابدین پوچھتے ہیں کوئی سواری ہے کہ پیدا جاؤ کہ نہیں سواری نہیں پیدا جاؤ تو امام زہین رابدین کا دل دیکھو کہتے ہیں سنو تو میرے مہمان اور میرے نانا رسول اللہ مہمان پیدا لہے چیزیز بھی پکلا دو پرید لکچ کبان پتکا دو پتکا دو پتکا دو سب نیجا کچا میں تو سنو کی بھل نہیں کیا پھول ستاؤں چو ہی ماں تو میرے بھل گیا کیا کیا اور سبہ میرے بھل پر ہو لائے میرے بھل سواری اثر آمدھا کی قسم تو کچا چک سب شاندے ہوئے ہیں، سب کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تو سالی وقت رہے ہیں۔ انہوں نے بھی گناہ مارے دول میں دیتے ہیں، تم نے بھدرا لینا چاہئے ہیں۔ انہوں نے بھدرا کہتے ہیں، کہ تمہارے گھر کو تعلیم دیا تھا، تم نے کربلا میں میرے ساتھ ہوا۔ اور جمعین گھر مارے نے مجھے سکھا بھارے سب، وہ اہل بہر میں ہمیں سب دیا ہے، کہ اپنے بھی اچھکا بات آواں تھا۔ اہل بہر کے ساتھ، تمہیں گو، اچھو، تب ہی تو سمجھ رہے گا، قرآن میں رسالت کے نفس قرآن کی رفیق عطا فرمائیں۔ ہمارات گر دلنقول میں ہمارے دلزدہ отیر ہیں ہمارے دلع ہمارے گھر